ناظرین ملک میں ایک بار پھر سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سندھ میں ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کی تگو دو جاری ہیں ادھر بلوجستان عوامی پارٹی کے کچھ ارکان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں مبیانہ طور پر کچھ ارکان کو اعتماد کے ووٹ سے روکنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے دوسری جانے جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا ہی کہنا ہے کہ باجوا صاحب نے عمران خان کو نہ اہلی سے بچایا اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف پلاننگ باجوا صاحب نے کی تھی اوریا صاحب پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا موقف یہ ہے کہ جنرل ریٹ باجوا نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو مدد فرہم کی تھی تو اس سے پہلے پینما اسکینڈل میں نواز شریف کے خلاف تحریک انصاف کی مدد کا شور بھی مچا رہا تو اس سب سے تو ایسا لگتا ہے کہ جنرل صاحب بڑے مددگار انسان ہے آپ کو بھی ایسے لگتا ہے نہیں جنرل صاحب سے پہلے جو لوگ تھے وہ کونسا دودھ کے دھولے ہوئے تھے مطلب آپ خود سوچیں کہ جس وقت زیاء اور لگ تھے تو زیاء اور لگ کے زمانے کے اندر نواز شریف جو تھے وہ جنیجوں کے خلاف ایک خاص قسم کی مومنٹ چلا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر کلیر کرنے کے لئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو میری عمر بھی لگا دیں تو باقی تو باقی جہاں تو عمریں بخشی جاتی تھی ایسا ہی وہاں بچارے ایٹی ایڈ نفوت ہو گئے وہ باقی عمر نواز شریف کو لگ گئی وہ آج تک زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جی وہ پنجاب اور کے پی کے ان دونوں میں نا اب ایک قسم کے سانس پھول گیا اس کا دو بڑی تین بلکہ بڑی ریمارکیبل ڈیفیٹس ایسی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو جس کے بعد تو سمجھتے ہیں کہ شاید اب جہاں ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے ایک تو جو سترہ جولائی کو عمران خان جو ہے وہ جیتا ہے تمام ان سیٹوں پر جو اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں تھیں اس کے بعد وہ ان کو بڑا مشکل ہو گیا کہ اگر ہم الیکشن کراتے ہیں تب بڑا مسئلہ ہوگا پھر دوسری دفعہ جب دوبارہ انہوں نے گیارہ وہ سیٹیں سیلیکٹ کی جنہیں پی ٹی آئی جو تھی بہت کم مارجن سے جیتی تھی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے صیفہ منظور کر لے آپ ادازہ کریں کہ ابھی پراجر پروریز صرف کہہ رہا ہے کہ میں صیفہ ایک ایک کروں گا وہاں گیارہ بندوں کو خود یکمشت تھی ان بلک انہوں نے اسے منظور کر دیا تو وہ اس پہ عمران خان نے الیکشن لڑا نو میں لڑا اور ساتھ پہ تو وہ جیت گیا اور یہ بہت بڑی بات تھی تو اس کے بارے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں ہم نہیں کھیل سکتے ہیں سندھ میں اپگیم اور زرداری یہ دو ہیں زرداری کے ساتھ اس وقت ان کا بڑا اچھا جمیل طول اور تال مائل تال میل جیسے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے اور اس دن سے چل رہا ہے جس دن سے اس نے پاکستان کھپے کا لارہ لگایا تھا اس کے بعد سے زرداری کافی حد تک ان کی گوڈ بوکس میں آیا ہوا ہے کہ کوپریٹیو ہے جب بات مان لیتا ہے وہ ذرا سا اس نے جب کہا تھا میں اشار 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 چار بار چلا گیا انہوں تھوڑا سا دھمکایا دو تین سال بار رہا پھر آ گیا ساتھ چل گئے تو ایک تو ہے لیکن اصل مسہ جو ہے اب حلالی صاحب جو ہے اس شہر میں رہنے والے ہیں اور حلالی صاحب کے اور ان کے خاندان نے وہ پوری کی پوری اٹروسٹیز دیکھی ہیں کہ جب نائنٹین ایٹیز کے اندر سیاء الحق صاحب آئے تھے تو اس سکت جماعت اسلامی کے چار ووٹ ہوتے تھے وہاں پر دو جماعت اسلامی کے تھے دو جمعیر تلماع اسلام کے اہم مینیز ہوتے تھے پروفیسر غفور احمد تھے اور اس کے بعد محمود اعظم فاروقی تھے اور جمعیر تلماع اسلام کے عبد المستاذری شاہ مندورانی تھے اور ایک جتری سیٹ و پیپل پارٹی کی لیاری کی تھی گبول والی اب تو ستار گبول ہوتے تھے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر اس زور کو توڑنے کے لیے اے پی اے میں سوڈ ہوتی تھی آل پاکستان مہاجر سوڈنٹس آرگنیزیشن اس کے اندر الطاف حسین جمعیت سے اس کو یہاں لیا گیا پھر اس کے بعد اس کی ایک خاص ایک خاص قسم کی اس کو ایک بکا گیا مہاجر قومی مومنٹ اس نے بلٹ اپ کی وقائد آدم کے مزار کے بڑی کنٹروورشن قسم کی اس کی تقریر ہے اس کے بارے میں میں نہیں بات زیادہ کرنا چاہتا لیکن ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اس کے اتر نارت ناظن آباد سے آگے ایک جگہ ہے پاپوشنگا وہاں پر ایک لڑکی بشرا زیادی جو تھی وہ ایک ٹرک ڈرائیور کی اس کے نیچے آگئے اب پھر وہ جائے کو بچاری ماری گئی اس کے اوپر بسوں کو آگ لگنا شروع ہوئی بیس کے قریب پتھان جو تھے ان کی لاشیں میں خود یاد اچھتا میں نے یوپ میں خود ریسیب کی تھی کیونکہ اس وقت ہم انڈرٹیننگ اسسسٹن کمیشنل رہتے ہیں تو یوپ پہنچائی گئی تھی ہماری ڈوٹی لگی تھی اس کے بعد پھر اس شہر نے وہ ظلم دیکھا ہے وہ بربریت دیکھی ہے کہ ایک بندہ وہاں سے حکم کرتا تھا اور شہر بند ہو جاتا تھا اور ساٹھ ستر لاشیں اٹھ جاتے تھے بتا خوری تھی بوری بند لاشیں تھی پھر آپ نے دو دفعہ نائنٹی ٹو میں پہلی دفعہ آپ نے اپریشن کیا اور جس میں نصیر اللہ بابر جو تھا وہ بہت دادا وغیرہ وہ مارے گئے تھے پھر آپ نے دوبارہ نائنٹی سون میں اپریشن کیا پھر اس کے بعد آپ نے پھر کبھی ان کو ساتھ ملایا کبھی نہیں یعنی پورے شہر کو آپ نے طوفان بنا دیا اللہ اللہ کر کے الطاف حسین کا بتھ ٹوٹا اور وہ آپ نے خود ہی توڑا وہ اردو کا شہر ہے تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے انہوں نے اپنے بت توڑا اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ہم روک تو نہیں سکتے اس کی ٹو تھرڈ مجارٹی کو روکو اب ٹو تھرڈ مجارٹی کے لیے سب سے اہم ترین جگہ کراچی بنتی ہے یہ کراچی میں اگر پھر سیٹیں نکال گیا عمران خان تو اس کو یہاں ڈینٹ لگائے تو ان کو ساروں کو اب مصطفیٰ کمال میرے پروگرام کے اندر بیٹھ کے لگا رہا یہ سارے راک ایجنٹ ہیں یہ انڈیا کے پیسہ کھاتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یہ فاروق ستار جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی کود نکال دو وہاں سے بادرہ باد کے تفتر سے نکال دیا گیا اوہ ایک جیب طوفان مچا رہا یہ ان کو اب کون جوڑ رہا ہے اور کیوں جوڑ رہا ہے یہ لالی صاحب پوچھیں کہ کیوں جوڑ رہا ہے اس جگہ پہ کیوں اللہ تعالیٰ کا کچھ تھوڑا سا کہ کیا پھر وہی کراچی پھر وہیسا ہو جائے گا گزشتہ تقریبا دو ڈھائی سال میں جو پیپلز پارٹی کو ملا تھا کراچی کے اندر اس نے کسی نے کسی حد تک اردو سپیکنگ پاپولیشن کو خاص طور پر ناراض ضرور کیا ہے مذہب آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ کراچی میں دو سال لٹے پہلے گیا جیسے کووڈ چل رہا تھا تو جو وہاں پر ساری کی ساری انٹیریر سندھ سے پولیس لے آکے لگائی گئی تھی تو وہ لوگ کہتے پھرتے تھے کہ یہ اتنا پیسے کمارے ہیں لوگوں کی دکانوں سے کھولنے سے بند کرنے سے کہ اگر سندھ کی پولیس جتنے پیسے کمائے ہیں تو یہ پاکستانگا کرزہ اتر سکتا ہے مذہب وہ مزاق کرتے تھے کہ اس طریقے لیکن باہر باہر تھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا دو ڈھائی سال جس کو مل جائیں اور پیپل پارٹی اگر انڈروڈ بڑھانا چاہتی تو بہت زیادہ انڈروڈ بنا سکتی تھی لیکن کوئی کام نہیں کیا دیکھیں ایک صرف یہی نہیں ہے ایمکیوم ایمکیوم کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہوگا ہے کہ وہاں پر اس وقت پیٹی آئی پیٹی آئی اپنا ایک بنا چکی ہے اور کراچی کی جو بیجر پاپولیشن ہے وہ بہت زبردست قسم کی سینسیبل پاپولیشن ہے اور کراچی کا ووٹر بڑا سینسیبل ہے کراچی میں آپ دیکھیں لیٹرسی ریٹ بہت ہائی ہے جو کچھ بھی آپ کر لیں وہاں پر لیٹرسی ریٹ اور وہاں جو مائیگرنٹ آتا ہے وہ بھی اس کو ضائع بات پتھان ہے تو اس کو ایک اور زبان سیکھنی پڑتی ہے اردو بولنی پڑتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ کراچی کے اندر یہ انجیننگ نہیں چل سکتی ہاں وہ بات ہے لیکن وہ ارگنگ کا زمانہ بھی چلا گیا کیونکہ اگر آپ دوبارہ کسی کو جن کو جسی کسی کے اندر بھوت کو اس کے اندر آپ بھریں گے نا ہوا تو وہ پھٹ جائے گا وہ اب کراچی کے لوگ جو ہیں ان کے اندر سے خوف اتر گیا خوف ایک دفعہ ہوتا ہے اب اتر جائے تو اتر جاتا ہے لیکن اصل مسئلہ بلوچستان کے ساتھ کو رہا ہے اور بلوچستان کے ساتھ مجھے بہت تکلیف اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل انجیننگ گورے نے رابرٹ سنڈیمن نے شروع کی تھی اس زمانے کے اندر 1901 اور 2 اور 3 کے اندر اور وہ جب وہ گندمک ایگریمنٹ کے بعد ان کو لے کے گیا تھا فارورڈ پالیسی کے تحت اور نوابوں کو اور سرزاروں کو اس نے ان کے ذریعے سے وہاں پر اصدار حاصل کیا تھا اور سب کو انہوں نے لیویز دے کے وہی کیفیت ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر ایک جینون الیکشن آپ سچی بات بتاؤں سوائے 1970 کے اس کے بعد کبھی ہوئے ہی نہیں پہلے تو صبح ہی نہیں تھا وہ صبح ہی بنائے یا جا خان نے اس کو بنایا تو اس سے بعد جو سوائے اس کے بعد جینون الیکشن نہیں ہو سکے سارے الیکشن جو ہیں منفیکچرڈ ہوئے ہیں سارے الیکشن انجینئرڈ ہوئے ہیں اس کے ایک وجہ ہے اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو انگریز بھی کہتا تھا یہ سٹریٹیجی کے لیے ہے یہ پرومنس نہیں ہے اس نے صوبے کا درجہ نہیں دیا ہم بھی اس کو 1971 تک صوبے کا 70 تک صوبے کا درجہ نہیں دیتے تھے ہم کہتے تھے یہ سٹریٹیجی کے لیے ہے اسی لیے وہاں پر اب ہو کیا رہا ہے پہلے انہوں نے اپنی ایک نیشنلس پارٹی کے لوگوں میں سے نکال کر جو نیشنلس پارٹی ان سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان کی ایک پارٹی بنائی بلوچستان عوامی پارٹی اکثر پہلے ایکسپیرمنٹ یہ ہوتا تھا کہ نہیں مسلم لیگ اگر گومنٹ ہے تو آزاد لوگوں کو جتوا ہو اور مسلم لیگ نون میں شامل کرا دو آزاد لوگوں کو جتوا ہو اور پی ٹی وی پی ٹی وی میں شامل کروا دو ایک پارٹی ان کے ہاں بہت ہوئی تھی جی ای ڈی وی پی جمہوری وطن پارٹی جو کہ نواب اکبر بکٹی کی تھی اس کو بھی انہوں نے کسی حد تک ساتھ ملا کے ایک آگے لے چلے تھے پھر اس کے بعد دوبارہ جب اخثر مہنگل جائے گوہرنہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کے رلیشنشپ ٹھیک تھے بہتر تھے آپ کو تھا کیا ہو رہا ہے اب انہوں نے جو باپ بنائی تھی اس کو توڑ رہے ہیں اس میں سے کچھ ممبران جو ہیں انہوں نے ملا ملو کہ اسلم ریسانی کے ساتھ جمیت علماء اسلام کو دے دی ہیں اب نواب اسلم ریسانی جو ہے علماء اکرام میں شامل ہو گیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا جبہ دستار کا حامل ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے کہ انہوں نے زرداری کو دے دی ہیں اس کی ایک وجہ ہے ایک بلوشتان میں آج خبر چل رہی ہے بہت کہ ریکوڈک چونکہ پروونس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے تو زرداری کی سنائے کہ اللہ چائیوی نظریں جو ہیں وہ اس طرف جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں کہ ریکوڈک کا پیسہ آئے گا تو میری گورنمنٹ کا پاکستان میں نہ بنے نہ بنے سندھ میں بنے نہ بنے بلوشتان میں بن جائے اور زرداری کا انفرنس بھی ہے زرداری کا انفرنس ہے لسویلا میں زرداری کا انفرنس ہے جاکو آباد کے ساتھ علاقے جعفر آباد میں نصیر آباد میں سبی میں ان علاقوں میں باقی جگہ پر زرداری کا انفرنس نہیں ہے لیکن وہ جس طرح پیسہ مینج کیا جا سکتا ہے چیزیں مینج کی جائے سے وہ کر رہا ہے اور ساتھ ہمارے ہاں سب سے بڑے بات یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر جو لوگ شریک ہیں وہ بہت زیادتی ہے دیکھیں آج جس کیورٹی کانسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سیریس لی اس پر گفتگو کی گیا اور یہ بہت سیریس میٹر ہے یہ ٹی وی ٹاک سے بھی زیادہ سیریس میٹر ہے اس لیے کہ ٹی وی ٹاک میں ہم کسی نہ کسی طور پر اپنے انگلز میں میں بھی جس انگل ہو سکتا ہوں کوئی اور بھی انگل لے سکتا ہے ہم جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جذباتیت کی سے پھر دور رہ کے سوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی اور بہت ضروری گفتگو ساڑھے چار گھنٹے کا سیکورٹی کانسل کا اجلاس ہوا ہے اصل مسئل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک چومکھی قسم کی جسے کہتے ہیں نے لڑائی کے اندر شریک ہو چکا ہے افغانستان میں طالبان کا جو کنٹرول جو ہے وہ اگرچہ ہے لیکن بیشمار ایسی جگہ ہیں جہاں پہ والیٹائل صورتحال میں امریکہ چھوڑ کے گیا وہاں ان کا کنٹرول کم ہے زیادہ نہیں کم ضرور ہے خصوصاً وہ علاقہ جو کہ بارڈرنگ ایریا در پاکستان ہے دوسرے بات جا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کی جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ چار لاکھ ساڑھے چین پونے چار لاکھ سپائی جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا ریکروٹ کر کے گیا تھا جو کہ کافی وہاں پر کمفٹیبل لائف گزار رہے تھے وہ ہیں ابھی تک انہوں نے کسی کو بدلہ نہیں تبدیل نہیں کیا کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا وہ تو پچیس تیز دار یا پچاس دار لوگ پہاڑوں پر بیٹھے لڑ رہے تھے تو وہ سارے کہ سارے پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور تالوان کے بھی خلاف ہیں اس لئے یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کئی کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں جاتے ہیں بقیدہ ویل فیر کا کام لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر بعد میں ان کو جا کے اوپر جا کے بات کرنی پڑتی ہے میسٹیریل لیول پہ تب جا کے ان کو چھوڑا جاتا ہے کم از کم تین ایسے لوگوں کی چھوڑا جاتو کہتے ہیں کہ آپ برائرہ سم سے دیکھیں یہ لوگ جو نیچیں ہمارے بھی خلاف ہیں اور آپ کے بھی خلاف ہیں کیونکہ ان کو بیس سال میں پالا اس لئے گیا تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے اور پاکستان کے خلاف ہونا ہے اور یہ چیز جو ہے آج سے نہیں پالی جا رہی یہ پالی جا رہی ہے اس زمانے سے جس زمانے سے پاکستان کا وجود آیا تھا اس زمانے سے یہ خوفناک اس لئے بھی ہے کہ ہم نے وہ ایک جو مذاکرات کا ایک پروسس شروع انگیج رکھنا چاہیے اگر انگیج رکھتے رکھتے تو ہم بہت ٹھیک رہتے اس وقت بھی میں کئی دفعہ کہا یہ تیع ہو گیا تھا کہ 45000 لوگوں کو یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہے ان کے لئے فنڈز الوکیٹ ہو گئے بات آگی تھی اسلے کے اوپر اب اسلہ وہ آپ کا ریجسٹرڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا کس کے پاس کون سا اسلہ ہے اس کے بغیر تو نہ آتا جیسے آپ نے 77 کے اندر ضیاء الحق نے تمام بلوچ انسرجنس کو اسلہ لانے کی اجازت دے دی تھی اور ان کو بقیادہ کادہ آگا اس کے بعد 20 سال بلوچتان امن سے گزرا لیکن بیٹ میں ریجیم چینج آئی امریکہ آیا وہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ نہیں ہو سکتا اب سورتحال خراب ہو گئے 276 آپ سوچیں کہ حملے ہو چکے ہیں اس دوردار 22 کے اندر اس میں صرف تالبان نہیں بی ایل اے بھی ساتھ شامل ہے اور آپ دیکھیں یہ بی ایل اے اور تالبان جس وقت چلتے ہیں ان کو کوئی یہاں کو نظریاتی سورتحال تو نہیں ہے یہاں تو وہ صرف اور صرف ایک ایجنڈے کے تیعت کرتے ہیں بی ایل اے تاریخ تالبان یہاں کوئی اسلامی حقومت کا آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اچھی خاطہ یہاں بنایا ہوا ہے ہمارا یہ وزیر ہے ہمارا فلاں ہے ہمارا اتصاب کا یہ ہے فلاں پتہ نہیں کہ اتنی لبی چوڑی ان کی جو ویب سائٹ پر آ چکی ہوئی تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جانا سنا اللہ جیسے آدمی جو ہے ان کی بجائے کسی ایسے بناسب قسم کے آدمی کو بیان دینا تھی اور فورنا داخلہ کا بیان نہیں دینا کہ ہم ہارٹ پرسوٹ میں جائیں گے اب ہارٹ پرسوٹ کے اندر تو امریکہ وہاں ناکام ہو سکا ہے بھائی کیا بات کرتے ہو مولا عمر نے ایک بیان دیا تھا بڑا بردست قسم کا اس نے کہا تھا کہ افغانستان ایک گوند کا طلاب ہے اس نے جو آیا گسہ باہر نکلا نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ تھا آج چرکوٹی کونسل کی سچی بات ہے بڑی ٹھیک انہوں نے بات کی کہ ہم نے اس کو بیٹھ کے صحیح طریقے سے کرب بھی کرنا ہے اس کو دیکھنا بھی ہے سب کچھ پاکستان کو صرف اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے نہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کیا یہاں چاہتا ہے جیسے بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اور لڑائی کے اندر کیونکہ ہم کوئی لارڈ میں ڈالیں گے ہم ڈسٹراب ہوں گے چائنہ کا سی پیک کا راستہ ختم ہوگا کنٹینمنٹ آف چائنہ کی صورتہ آل ہوگی برا علاقہ اجڑ گیا ہم آکھ میں گھس کے وہ تو لڑتے رہے وہ تو امریکہ سارا لڑے تھے وہ تو اپنا ملک آزاد کر رہے تھے امریکہ گھسا ہوا تھا ہم کس کاتے میں لڑتے جائے تھے ہم نہیں لڑے تھے ہم نے تباہ کیا اپنے آپ بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ پڑوس میں ملکتے ہیں انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ بچے بھی رہے ساری داشتن کرتے ہیں اصل مستہ اس وقت یہ آ چکا ہوا ہے سیکیورٹی کانسل نے بھی یہی بات کیا جو آپ نے پیدا ہے کہ آپ اس وقت اس کو بہت سیریسلی اس سارے کو دیکھنا ہے اور بہت صحیح طرح کیونکہ ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی ڈسٹرابڈ ہو چکا ہوا ہے اور ویسٹرن بارڈر کو ہم نے خدا خدا کر کے کسی حد تک بہتر کیا تھا وہ بھی ہو جائے تو ہم تو کیا کمایا ہم نے بیس سال کی تباہی کیا کالیر اپنی ہم نے